نمشکار دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے بتاؤں گا دوستوں جس سے آپ کئی ساری بیماریاں ٹھیک کر سکتے ہیں بلکل فری میں ہمارے گھر کے آس پاس یہ چیز رہتی ہے ہمارے گھر میں بھی رہتی ہے لیکن یہ کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج کر دیتی ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کون کون سے بیماریاں ہیں جس سے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں ناک سے خون بہرا ہے یا پھر اُلٹی آ رہی ہے یا پھر باوہ سیر ہے یا پھر ماسک دھرم یا پیریٹ پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے یا پھر پتھری ہو گئی ہے یا پھر مطر سمبندد سمسیہ ہے یا پھر یونی پردر سے سمبندد بیماری ہے یا پھر شیط پت یا پت ہے یا پھر مرگی ہو ان سب کا علاج بہت آسانی سے آپ گھر میں کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ماتر ایک چمچ پینا ہے اور آپ کی یہ ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ چینل میں نئے آئے تو آپ چینل روز ہے کہ آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو پسند آئے تو لوگوں میں ضرور شیئر کریں تو چلیے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان بیماریاں کا علاج کس طرح سے کریں اور وہ کیا چیز ہے جس کا رس آپ پلائیں گے تو جو ہے آپ کی یہ بیماریاں ٹھیک ہو جائے گی جیہاں دوستو سوہر ایک خالی پیٹ آپ کو لینا ہے بیس سے تیس ملی لینا ہے دروہ گھاس کا رس جیہاں دوستو اس کا رس لینا ہے ماترہ میں نے آپ کو بتا دیئے سوہر ایک خالی پیٹ لینا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان بیماریوں کو کس طرح سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو سردرد ہو رہا ہے جیہاں دوستو گھر میں ہی کہیں گملے میں اگ جاتی ہے دروہ گھاس یا پھر باغان میں ہوتی یا پھر گارڈن میں ہوتی ہے تو نکال لائیے تھوڑی سی دروہ گھاس اور جتنی ماترہ میں گھاس لے اتنی ماترہ میں چونہ جیہاں دوستو کھانے کا چونہ لے سمان ماترہ میں لیں اسے پیسے اور پیشٹ بنائیں اور سر میں لگائیں دس سے پندرہ منٹ میں آپ کو سردرد سے راحت نشت مل جائے گی آنکھوں کا درد جیہاں دوستو آج کل موبائل کمپیٹر کا جمانہ ہے دن رات جو ہے موبائل دیکھنا کمپیٹر دیکھنا اس سے آنکھیں جو ہے کمجور ہوتی ہے درد ہونے لگتا ہے تو اس سے بہت آسانی سے آپ رہت پاسکتے ہیں کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو دروہ ہاس لانی ہے اور اس کو پیسنا ہے جیہاں دوستو اتنا پیسنا ہے کہ یہ پیسٹ بن جائے اب اس کو کرنا کیا ہے آنکھوں میں لگا لے اور اوپر سے کپڑا بان لے پندر سے بیس پیٹر بعد کھول دیں اس سے جو ہے آنکھوں کی روشنی آنکھوں کا درد جو ہے آنکھوں سے سمبند اس سمسیہ ہے اس میں رہت ملے گی ناک سے خون بہرہ آئی یا پھر پیشاپ سے خون نکل رہا ہے تو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیہاں گرمی یا تھنڈ کے کارن یہ سمسیہ پیدا ہوتی ہے تو اس کا اپائے بہت ہی آسان ہے دوروہ گھانس کا رس نکال لے ایک سے دو بند ناکھ میں ڈالیں اس سے ناکھ سے بہنے والا خون دھیر دھیرے بند ہو جائے گا اور اگر آپ کو جو ہے متر سے اگر خون نکل رہا ہے تو آپ کو اس کا سوارس پینا ہے جہاں دوستو بیس سے تیس ملی جو ہے دوروہ گھاس کا رس سویرے خالی پیٹ پیئے اس سے رہت ملے گی دست ہو رہی ہے تو اس کا آپ رس پیلیں سویرے خالی پیٹ دست سے تیس ملی اسے بہت فائدہ ملے گا پائلز کی سمسیہ ہے تب کیا کریں یہاں دوستو زیادہ مسالے دار اور تیکھا کھانے کے قارن پائلز کی بیماری ہونے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے ایسے میں آپ کو اس کا رس پینا ہے یا پھر دوروہ کا کارا بنا کر پی سکتے ہیں دست سے تیس ملی کی ماترہ میں پینا ہے اس کو پینے سے رکھت والے باوہ سیرتہ تھا متر سمبند سمسیہوں میں لاب ہوتا ہے بلیڈنگ روکنے میں کافی مددگار ہے دوروہ گھاس ماسک دھرم یا پیریڈ کے دوران بہت طرح کی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ماسک دھرم کھونے کے دوران درد ہونا انیمت ماسک دھرم چکر ماسک دھرم کے دوران رکھ سراؤ یا بلیڈنگ کم ہونا یا زیادہ ہونا ان سب میں بہت کام آتا ہے دوروہ گاز دوروہ گاز کو گھی اگر ارش کے انکوروں پر لیپ کرنے سے تتھا شیطل چکتسہ کرنے سے رکھ شگر رکھ جاتا ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو صبح رہے کھالی پیٹ آپ دس سے تیس ملی دوروہ گاز کا رس پی لیں پتھری کے لئے بہتی فائدہ مند اگر پتری ہو گئی ہے تو آپ دوروہ گاز کا جو ہے کارا پی لیں یا پھر اس کا رس پی لیں اس سے پتھری ٹوٹ ٹوٹ کے نکل جائے گی ایک اپائے اور بتاتا ہوں دوروہ گاز کا رس نکال تیس ملی اور اسے مشریم ملا کر صبح شام کھانے سے پتھری ٹوٹ جائے رام دوروہ کو دودھ میں پی سکر چھان کر پینے سے مطر دہ میں کمی ہوتی ہے یونی مارک سے رکت ستراؤ یعنی رکت پردر اس کا سورس پی یں صبح رکھ خالی پیٹ اس سے آپ کو دیر دیر راحت ملنے لگے گی ہار پیس گریت میں دوروہ کو پکا کر لگانے سے ویسرپ میں لاب ملتا ہے شیط پیت یا پیت میں فائدے مند ہے دوروہ یہ دوستو بہت ہی فائدے مند ہے توجہ سمبندیت روگ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر پیت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کھالی اس کا پیشت لگانا ہے جس بھی جگہ میں آپ کو تشہ سمبندیت روگ لگ رہا ہے وہاں پہ پیشت بنا کے لگائے لاب ملے گا مرگی یا اپس مار ہو تو کیا کرے مرگی کے کشت کو کم کرنے کے لیے دوب کو سیون میں لے سکتے ہیں پانس سے دس ملی دورہ پانچانگ کے رس کو پینے سے اپس مار یا مرگی میں لاب پہنستا ہے تو اس کا پانچانگ رس آپ کو بنانا ہے پانچانگ رس کیا ہوتا آپ سب جانتے میرے آپ کسی بھی پروگرام میں دیکھ لیجیے گا پتہ چل جائے گا پانچانگ رس کیسے بنائے جاتا ہے شارٹ کٹ میں بتا دوں کہ دورہ کا جڑ سے لے پھول پتی سب چیز لگے گا اس کا بنانا پڑے گا تو امید کرتا دوستو میں نے آپ جو جان کار دی وہ آپ کو ضرور اچھے لگ ہوگی تو اس کے دوستو موسیقی